اللہمہ صلی علیہ سیدنا و بولانا محمد آگے اور بڑا نقصان بتاؤں گا میں مقدمے میں علم کا بڑا نقصان ہوا بچے اسکولہ بھول گئیں بات بھی فرق کر لیں گے اسکولہ بھول گئیں بچہ ہمارے سکھ بھائی جو لوگ ہوتے ہیں ان کا انداز اور ان کی باتچیت بڑی پیاری ہوتی ہے انہوں سادی سیدھی گفتگو کری تو کرے تو بھی ایک لطیفہ بن جاتا ہمارے سکھ بھائیوں کا کار میں بچے کو بٹھا لگو جا رہی ہے بچہ پوچھ رہا ہے ڈیڈی یہ بیلڈنگ تو بہت اچھی ہے ہمارے بھی گاؤں میں ہو تو بہت اچھی ہے ایک ہی چک تھپڑا بیلڈنگ نے رہے اسکول تیری بلگے اسکولہ مقصان نہیں ہمارے بچوں کا بڑی آسانی کے ساتھ اگزامز منسوخ کر رہے ہیں آج سے تیس چالیس سال پہلے میٹرک اسلسی اگزام پاس کرنا بولے تو ہیمالیہ کو یہاں سے اٹھا کو وہاں رکھنے کے برابر تھا اور اس وقت اسلسی اگزامز پاس کرنے والوں کا بڑا گیریٹ تھا میرے والید بھی اسلسید پڑے سو لیکن انگریزی بڑی اچھی بولتے تھے یہ صاحب تو والی صاحب سے کہنے لگے کہ آپ جو انگریزی بولتے ہیں اس وقت پی او سی فرسٹیر سکینڈیر پڑھنے والے بھی اور آگے پڑھنے والے بھی اتنی انگریزی نہیں بولتے والی صاحب بہت اچھی بنتور میں پڑھے میٹرک بولتے اسے اب اسلسی اگزام نہیں شرطین کتابوں کا اگزام پھر ان کے اسلسی سٹیفیگٹ کا کیا میعار رہ جائے گا ان کی تعلیم کا نظام اگر کرنا چاہتی تو حکومت کر سکتی تھی کرنا چاہتی تو کر سکتی تھی تعلیم کا نظام پھول نہیں پھول کی پچھڑی دس کتابہ نہیں پانچ کتابہ آہم پڑھا کر بھی دس گھنٹے نہیں پانچ گھنٹے پانچ گھنٹے نہیں اڑی گھنٹے کیا تھی بھی ایک انتظام چاہتے تو کر سکتے تھے اسکول بھول گئے بچے کتابیں بھول گئے بچے موبائل کی لط میں آگئے تین ہی کام کھاؤ پیو موبائل میں رہو بس اتات نسلیں برباد ہو رہی ہیں اگر اس طریقے کا ماحول رہے گا تو آئندہ ہمارے ملک کو یہ پی جی ابو کلام جیسا عبدالکلام جیسا سائنس دان کیسے ملے گا ایک اچھا انجینئر کیسے ملے گا اگر اس طریقے سے بچوں کے ایگزامس ختم کر کے یا ان کے ایگزامس کو آسان بنا کر ان کے تعلیم کا میعار گھتا کر آگے اگر بڑھائیں گے تو پھر اگر وہ آگے چل کر ڈاکٹر بنے گا تو اس کے ہاتھ سے علاج پانے والا زندگی پائے گا کہ موت کا پیالا ابھی پوری ڈاکٹری کتابوں سے نکل کر مشنری میں آگئی تجربے سے نکل کر مشنری پر آگئی اب وہ ڈاکٹرہ میرے اوپر کیا فاتحہ پڑھتے ہیں کی وہ الگ مصیبتیں وہ نظر نہیں رہی ڈاکٹر کی وہ تشتیس نہیں رہی ڈاکٹر کی وہ تحقیق نہیں رہی ڈاکٹر کی وہ علاج نہیں رہا جن کے پاس ہے ان کے لئے تو ہم دعا کرتے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی زندگیاں بچانے کا یہ کھنر دے رکھا ہے وہ ان کے ہاتھ کا کمال نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے آج کہاں ہیں مشن پر بھروسہ ہے ڈاکٹر کی تحقیق نہیں اس کی نظر نہیں اس کی تشقیص نہیں اس کے ہاتھوں کے پوروں کا احساس نہیں جب وہ کسی کی نبز کو پکڑتا تو بقار ہی معلوم نہیں کرتا بلکہ پیٹ کا درد بھی معلوم ہو جاتا سینے کا درد معلوم ہو جاتا اور دوسرے امراض معلوم ہو جاتے آج کیا بھئی ہمارے حکیم الملت امیر شریع شیخ الحدیث مفتی عاظم الشاہ محمد اشرف علی باقوی علیہ الرحمن مہتمی و شیخ الحدیث دار العلوم سبیل و رشاد ہمیشہ فرمایا کرتے تھے بڑی محبتوں کے ساتھ کہ عزیزم ٹیب ختم ہو گیا ہونر ختم ہو گیا یہ اسپیشل یہ اسپیشل یہ اسپیشل یہ اسپیشل یہ اسپیشل خاص ڈاکٹر ہے اسے خاص ڈاکٹر ہے پہلے پورے جسم کا یہ کی ڈاکٹر ہوتا تھا اب سر کا لک گردن کا لک پاوہ کا لک سینے کا لک کٹنی کا الگ داتاں کا الگ کان کا الگ حضرت مزاق کے طرح پر فرماتے ہیں ناک ایک سلامت ہے اس کے بعد بھی ایسا آئے گا کہ اگر ناک کا کوئی مرض ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ ڈاکٹر کہے گا میں تو رائٹ سائٹ کے سوراک کا اسپیشلیسٹ ہوں آپ لٹ سائٹ کی طرح جائیے آج تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں ذرا اسکول کھلی بن اسکول ہی نہیں کوئی اور طریقہ استعمال کرو میار نہ گھٹا ہو اس سال نہ صحیح آئندہ سال تو اسلسی کا اگزام دینا ہی پڑے گا معاف آل پاس کیا ہے امتحان کی محنت کر کے پاس ہونا مشکل بغیر محنت کے پاس کرنا ان کے فیوچر کے ساتھ مزاق نہیں سب سب سے کہتا ہوں اس ملک کے میرے ایک سو تیس کڑر بھائی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں بڑے چھوٹے کی امتیاز کو ہٹا کر سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہو کہ محنت کر کے پاس ہونا مشکل بغیر محنت کے پاس ہونے کا اعلان کرنا ان کی تعلیم کے ساتھ مزاق نہیں ان کے فیوچر کے ساتھ مزاق نہیں ان کے مستقبل کے ساتھ مزاق نہیں ان کی قابلیت اور صلاحیت کے ساتھ مزاق نہیں اگر ایسے بچے پاندس سال کے بعد بڑے ہو کر کوئی اہدہ لیں گے کیا اس ملک کے لئے خطرہ نہیں یہ معصوم بچے اپنی جوانی کے این وقت پر پہنچے اس وقت تک ہم زندہ رہے کہ نہ رہیں لیکن اس ملک سے محبت کی ہماری جو ہے اس کو سلام کرو ان کے جوانی اور ان کے مخام تک پہنچنے تک ہم زندہ رہے کہ نہیں اس وقت کی ہم فکر کر رہے ہیں کیا مزاق نہیں میں عدالت سے اور حکومت سے بڑے عدب کے ساتھ محبت کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں اس ملک کے بڑے بڑے دانشوران اور ماہرین کو بٹھاؤ جن کا شوق علم سے ہے اور علم کے فیصلے جاہل لوگ نہیں کر سکتے آج علم کے فیصلے جاہلوں کے ہاتھ میں آگئے جاہلوں کے ہاتھ میں آگئے کوئی وزیر کہتا ہے جو کسی بھی اینسٹی میں قدم نہیں رکھا اور کوئی ڈگری اس کے پاس موجود نہیں وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں اسکول ابھی ایک تین مہینے نہیں اس کی بات پر وروسہ ہو رہا ہے یا نقصان علم کا سب سے زیادہ ہوا ہے اب بچوں کو گھروں میں بیٹھ بیٹھ کر رہا اس کی عادت ہوگی کوئی پتنگ وڑا رہا ہے کوئی وولی گھیل رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے اب ایک پیر سے اسکولاں کھل دیں گے تھا آج سے بخار آ رہی ہوں سے یہ قسم کا خوف تاری ہو گیا ہے عادت بچے ہمیں بھی بات پنگ علم سے بھاگتے تھے سچ سب بھی اتت ان کے پیچھے ان کے ماں باپ لگے رہے ہیں ان کے پیچھے ان کے آسا تضا لگے رہے ہیں ان کے پیچھے حکومت لگی رہی کیونکہ بچے ہیں نا ملک کا مستقبل ان کے اندر صلاحیت ہو خابلیت ہو ایک ماما ایک بچی سے پوچھ رہا ہے اسکول کھل رہی ہے کوئی بات نہیں ماما کی بیٹھے پہلے ہی دن کلاس میں کھانس ہوں گی پھر دو مہینے بن بچوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ اب اسکولوں کو بند کرنے کا آسان طریقہ چھین اسکولوں کو بند کرنے کا آسان طریقہ کھانس ہی اب وہ علم سے دور ہٹ گئے کتنے یہ اٹھ کلاس پڑھنے والے سونت کلاس پڑھنے والے یہ سلسی پڑھنے والے آج اپنے گھر کی غربت کو دیکھ کر کام کاج میں اتر گئے ابھی میں دینی علم کی طرف نہیں آیا میں آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ سمہ انشاءاللہ اللہ کرے کہ میں اس عنوان تک پہنچنے سے پہلے مدارس کا کوئی اچھا نظام بن جائے کوئی اچھا طریقہ بن جائے مدرسوں کا بھی یہی حال ہے مدرسوں کا بھی یہی حال ہے تو بچوں کا شوق قتم ہو گیا علم سے ذوق قتم ہو گیا علم سے یہ صرف ہمارے ملک کا نقصان نہیں بلکہ ساری دنیا کا ایک زبردست نقصان ہے اسی طریقے سے اسکولوں کا اگر مدرسوں کا حال چلتا رہا تو پھر ایک پاندس سال کے بعد ایک اچھا ڈاکٹر ملک کو نہیں ملے گا ایک اچھا لائر ملک کو نہیں ملے گا ایک اچھا انجینئر ملک کو نہیں ملے گا اور شاید اگر غلط ہو یہ بات تو میں واپس ضرور لے لوں گا میں رجوع میری اپنی میری اپنی بات کو واپس لینے میں میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتا مدارس عربیہ کا بھی اگر یہی حال رہا تو پھر ایک اچھا امام مسجدوں کو نہیں ملے گا ایک اچھا خطیب نہیں ملے گا یہ قرآن کا صحیح اور بہترین ترجمہ و تفسیر کرنے والا نہیں ملے گا حدیث اور امت کے سوالات کا فقی طور پر جواب دینے والا نہیں ملے گا اصل مال کا نقصان نہیں ہے کمانے والے بھی کھائیں نہیں کمانے والے بھی کھائیں جان کا نقصان نہیں ہے ہمارے آستہ ہیں اذا جا جلوہم لا استاقلونا ساتھوں لا استقدم اصل نقصان تو خاص طور پر ملک کو اور ساری دنیا کو علم کا ہوا ہے علم کا ہوا ہے ہمارے بچوں پر بڑی گہری نظر رکھنا پڑے گا ملک کو دیکھنےugal پڑے گا تو اللہ یا ملک کو دیحنی پڑے کردار مسئل پڑے augتا